اس ویڈیو میں ہم کلپنا کرنے والے ہیں کہ اگر مگل آج بھی بھارت میں ہوتے تو بھارت کیسا ہوتا تو دیرنا کرتے ہوئے ویڈیو کو کرتے ہیں start number first language اگر ہم language کی بات کریں تو آج کے present time میں جو بھارت کی راجبہسہ اور most valuable language کی بات کریں تو وہ ہندی ہے اور اگر مگلوں کی بات کی جائے تو مگلوں کی جو راجبہسہ تھی وہ اردو تھی اور اگر آج بھی مگل بھارت میں ہوتے تو شاید ان کے راجبہسہ اردو ہوتی موسٹ ویلویبل لینگویز جس کو زیادہ تر لکھا جاتا پڑھا جاتا شاید اردو ہوتی شاکن نمبر پر بات کرتے ہیں ایریا کی بھارت کا ایریا ارمسٹ کتنا ہوتا یا پھر بھارت کہاں تک آج فیلا ہوتا تو کیونکہ دوستو مغلیہ ایک مسلم سلطنت تھی اور دھرم کے آدھار پر جو دیس الگ ہوئے تھے جن میں کی افغانستان پاکستان بنگلہ دیس جیسے کچھ خاص بڑے دیس شامل ہے تو وہ شاید بھارت سے الگ نہیں ہوئے ہوتے تو اگر وہ الگ نہیں ہوئے ہوتے تو بھارت کا جو چھتر فل ہے وہ آج کے مطابق تھوڑا زیادہ ہوتا بہت زیادہ ہوتا اور بھارت دنیا کا تیسرا یا چوتھا سب سے بڑا دیس ہوتا اگر آج بھی مغل ہوتے بھارت میں تو پھر مسلم پوپولیشن کتنی ہوتی تو دوستو جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا کہ بانگلہ دیس پاکستان اور افغانستان جیسے دیس بھی بھارت کا حصہ ہوتے تو ان میں موجود جو مسلم لوگ ہیں وہ ان کی کاؤنٹنگ بھی انڈیا کے پوپولیشن کی اندر ہی ہوتی تو آپ اس سے انمال لگا سکتے ہیں کہ مسلم پوپولیشن کا ایک بہت بڑا سطر بھارت کے اندر ہوتا اور جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ مغلوں کے ٹائم پہ دھرم پریورتن جیسی پر تھا چالو رہتی تھی تو ساید وہ آج بھی بات کریں توٹل پوپولیشن کی یعنی بھارت کی توٹل پوپولیشن آج کے ٹائم میں کتنی ہوتی تو دوستو اگر مغل آج بھی ہوتے تو ظاہر ہے اب افغانستان بھی بھارت کا حصہ ہوتا اور افغانستان کی جو جنسنگ کیا ہے وہ چار کروڑ ہے پاکستان کی ساڑھے اکیس کروڑ ہے اور انڈیا کی ساڑھے ایک سو چھتیس کروڑ ہیں اور بانگلہ دیش کی آہ سولہ کروڑ ہے اگر ہم ان کا ٹوٹل سم کرتے ہیں تو جو ٹوٹل پوپولیشن نکل کر آتی ہے وہ آتی ہے ایک سو اٹھتر کروڑ ون سیونٹی ایٹ کروڑ جو بھارت کو پوپولیشن کے معاملے میں نمبر ون پر لے آتا اگلا ٹوپی کا کشمیر یعنی کی دوستو کشمیر کا مدہ جب بٹوارہ ہی نہیں ہوتا دھرم کے آدھار پر تو ظاہرہ کشمیر کا مدہ بھی کبھی نہیں اٹھتا اور جب کشمیر کے اوپر دو دیسوں میں لڑائی ہی نہیں ہوتی تو کشمیر پہلے کی طرح ایک سانت اور دھرتی کا سورگ کہے جانے والا راجے ہوتا دنیا بھر سے لوگ یہاں گھومنے کے لیے آتے جس سے کی پریٹن کے معاملے میں یہ کمائی کا ایک بہت اچھا جریہ ہو جاتا ہے جس سے کی کشمیر ایک ویلڈ ڈولپ سٹیٹ بن جاتا اگر ہم بات کریں گورنمنٹ کی تو دوستو اگر آج بھی مغل بھارت میں ہوتے تو شاید لوگ تنتر دیس میں نہیں ہوتا جیسے کی عربین کنٹیز کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں آج بھی پرجا تنتر کام کرتا ہے سوری راج تنتر کام کرتا ہے ویسے ہی ساید انڈیا کے اندر بھی راج تنتر ہوتا اگر ہم امارتوں کی بات کریں جنہیں دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں جیسے کی تاز محل لال قلعہ تو اگر مغل بھارت میں آج بھی ہوتے تو شاید ان کی سنکھیہ تھوڑی سی بڑھ جاتی اور بھی امارت بھارت میں آج کے وقت موجود ہوتی اگر ہم بات کریں طاقت یعنی کی پاور کی یعنی کی اگر آج بھی بھارت کے اندر مغل موجود ہوتے تو بھارت کتنا طاقتور ہوتا اگر ہم آج کے ٹائم کی بھارت کی بات کرتے ہیں تو بھارت ایک سانتی پیرہ دیس ہے اور وہ کسی دوسرے کی دیش پر غلط نگاہ نہیں رکھتا ہے اور نہ ہی پہلے سے ہی کسی دوسری کنٹری کے اوپر اٹیک کرتا ہے بھارت اپنے ٹوٹل بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ almost لگ بھگ لگ بھگ سارا 70-80% جو بجٹ ہے وہ اپنے ناغریکوں کے حط میں ان کے وقاس کے لئے خرچ کر دیتا ہے یعنی کی اگر ہم بات کریں ہتھیاروں کے اوپر ڈیفینس بجٹ کے اوپر تو اتنا زیادہ بجٹ زیادہ نہیں خرچ کرتا ہے کیونکہ بھارت ایک سوپر پاور کنٹری کی ریس میں نہیں ہے اپنے ڈیفینس کے لئے ہتھیار خریدتا ہے کیونکہ بھارت کو دوسرے کو اوپر ادھکار نہیں کرنا ہے لیکن اگر آج بھی مغل بھارت کے اندر موجود ہوتے تو کیونکہ مغلوں کی نیت کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے وہ اپنا سیما چھتر بڑھانا چاہتے تھے اپنے آپ کو جادہ پاورفل کرنا چاہتے تھے تو ہو سکتا ہے وہ اپنے بجٹ کا ٹوٹل بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ ہتھیار خریدنے میں اور اپنی طاقت بڑھانے میں استعمال کرتے ہیں تو ساید آج کے مطابق بھارت تھوڑا سا جادہ طاقتور ہو سکتا تھا اور سیما چھتر بھی تھوڑی سی جادہ بڑھ سکتی تھی اور اگر ہم بات کرتے ہیں ججیہ کر کے بارے میں تو جیسا کی اتحاس میں ہم نے پڑھا ہے کہ گیر مسلموں کے اوپر ججیہ کر لگایا جاتا تھا تو ہو سکتا ہے اگر آج بھی مسلم ہوتے تو گیر مسلم کے اوپر ججیہ کر یا پھر ججیہ کر جیسا کوئی کر گیر مسلموں کو اپنے سرکشن کے لئے دینا پڑتا ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو کرپیہ گھر کے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور بگل میں بیل آئیکن والی گھنٹی ضرور دبا دینا